اسلام علیکم عبدالغفار آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدیت کہتا ہے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور یقین کریں کہ آپ لوگوں نے سبسکرائبر بڑھانے شروع کیے ویوز بڑھانے شروع کیے تو حوصلہ افضل ہوئی ہوئی اور میں نے سوچا کہ جتنے ہمارے کرکٹیس اچھے ہیں اینریس اچھے ہیں جرنلسٹ ہیں ان سب کو نا اس کارنٹین ٹائم کے اندر پکڑ پکڑ کے لے کر آؤ ان سب سے ہم باتیں کریں آپ لوگوں کا ٹائم بھی اچھا گزرے ہ ہم بھی سیکھیں اور ان کے تجربات سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے ہم تک پہنچیں کیونکہ ایک پندرہ بیس سال کی جرنی آپ پندرہ بیس میڈ میں سن لیں آئی تینک اس سے خوش طورت چیز ایک کتاب پڑھنے کے علاوہ اور ایک کسی کا اچھا انٹریویو دیکھنے کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی تو میرے ساتھ آپ موجود ہیں کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے پاکستان میں سپورٹ جنللزم جب شروع ہوئی تو خواتین جو سب سے پہلے آئی سپورٹس اینکر اور اب تو ما ش ہم ان کے ساتھ پرام کرتے ہیں ان کے ٹویٹ بڑے ہی بھائی وہ کہہ ستے ہیں نیوٹرل یہ کچھ بھی کہہ ستی ہیں کسی سے ہی بھی کچھ پہل ستی ہیں کیونکہ سچ بولتی ہیں نیوٹرل رہتی ہیں آلیا رشی صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم thank you so much honored کہ آپ نے مجھے بلایا اپنے youtube کے پروگرام میں اور آپ کو بہت مبارک ہو بہت اچھا آپ کر رہے ہیں اور اچھے جو نوجوان لوگ کام کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ اور یقین کریں یہ نہیں کہ اگر آپ آج میرے شو میں آئیں لیکن میں آپ کے تذدیعہ واقعی بہت غور سے سنتا ہوں چونکہ مجھے پتا ہے آلیا جب اے پاس شو میں چاہے ابھی youtube پہ بھی آ رہی تھی نا تو ہوم ورگ کرتی ہیں آلیا یہ میں نے ان سے سیکھا کہ اگر آپ ابھی انکر ہیں کل کو کوئی اگر انلیس بنتا ہے تو آپ کتنا ضروری ہے آلیا سب سے پہلے تو یہ آپ کو میں کہہتا ہوں آپ ہمارے لئے انسپیریشن ہیں اور بہت سائی لڑکیاں میں نے کچھ دن پہلے ٹوئٹ بھی کیا تھا آپ کے بعد بہت دمبہ گیا پایا لیکن اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے بلکہ اس وقت خواتین ہی آپ لوگ چھائیں ہوئے ماشاءاللہ سارے لیکن آج شروعات کرتے ہیں میں جو انٹریوز ہے یہ کیجوری رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کی جنرلی بھی پتا چلے آلیا کس طرح سوچا پہلی مرتبہ سپورٹ جنرلزم یا میڈیا یا فیملی میں کوئی تھا کچھ طرح بتائیں اپنے بارے میں فارا صلو میں میری سٹوری جو ہے وہ بڑی ہی ڈیفرنٹ ہے بہت ڈیفرنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو فادر اور مدر تھے پیرنٹس وہ امریکہ چلے گئے تھے تو میرے تایا جو تھے میں ان کے پاس پالی تو وہ بہت اشک تھے تو وہ چھوٹی سی جب تینا تو تب سے ہی میں فروپ وین کی نیشنل سٹیڈیوم کراچی جایا کرتی تھی کیونکہ کراچی میں میرا بچپن گزرا کراچی میں 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 نے کراچی سے ہی پڑا تو جی میری بڑی اسسوسییشن ہے کراچی نیشن میں میں ماسٹرز کیا اور نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں ریگلر کلاسز بنک کر کے جانا چھوڑ کے گولی کرا کے وہ معمول ہوتا تھا میرا اس لئے کہ میں میچز نہیں چھوڑ سکتی تھی مطلب یہ کھرک نہیں ہوتی ایک چسکا جھوٹا ہے وہ پڑھ چکا تھا آلی کی کون سے دور کی ایٹیز یا کس وقت کی بات ہے جیے بہت مجھے پتا ہے اس وقت اخبار وطن اور یہ سارہ کچھ ہم نے جب ایک چلی جب ہم نے یہ تو میں اپنے بچپن کی اور اس کے بعد بات آرہی ہوں جو ڈیگری کی اور اس کے ساتھ ساتھ میرا اسیو یہ تھا کہ میں جو بہت چھوٹی عمر سے کٹی تھی میں تو اور اخبار وطن جو ہیں بھٹی صاحب اللہ تعالی کی مفرد کرے وہ بہت انہوں نے مجھے انکراج کیا منیر انکل نے بہت زیادہ انکراج کیا تو میں آرٹیکل جو ہے وہ کنٹریبوٹ بھی کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پر بعد میں مجھے جوب کی آفر ہو گئی پھر میں جوب بھی کی ساتھ ساتھ پڑھائی کے تو میں بہت زیادہ ایک جس کو کہہ سکتے ہیں آپ سیلف میٹ خاتون ہوں اور کرکٹ پہ ہی کام کرتی رہی زیادہ اس کے ساتھ سکوش خوکی دوسرے بہت سارے چیزیں کور کی آپ کو شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ نائنٹین نائنٹی میں غفار جو خوکی ورل کپ ہوا تھا پاکستان لاہور میں اس کو چودہ دن لائیو میں اکیلے کندک کیا تھا پاکستان ٹیلیویجن سے تو سبر ہے سبر ہے اور آپ تو یہ بات کریں میں لکی رہی اس لحاظ سے کہ چانس ملنے کی بات ہوتی ہے کیوں کام تو آپ کر رہے تھے لیکن اس کے بعد پھر نیشنل گیمز میں کومنٹری بھی کی اور جہاں بھی کام ہو سکتا تھا اس پر پاکستان ٹیلیویجن ہی تھا مجھے فقر ہے کہ میں ان کا پروڈکٹ ہوں وہیں سے مجھے بہت اچھی اپورٹنیٹیز ملی میری سکلز بھی شاپ ہوئیں اور محنت کروائی انہوں نے بھی اور میں نے خود بھی بہت کی تو سلسلہ بس چل پڑا اسی طرح اور اس کے بعد گئے پایا مگر اب بہت اچھا لگتا ہے جب میں ہی دیکھتی ہوں کہ زینب صویرہ اور دوسری لڑکیاں جو کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھتے کیونکہ اس چیز کو میں پرسنلی بہت مس کرتی تھی کہ خواتین اور جو ہیں وہ میں میڈیا سینٹر میں بھی جائیں تو لڑکیاں اور بھی ہوں بجائے کہ آپ اکیلے ہوں تو پلس بہت ضروری ہے میں سیز بھی بلیو کرتی ہوں کہ نہ صرف آپ اپنے نوجوان ساتھیوں کو سپورٹ کریں خاص طور پر فیمیلز کو بہت ضروری ہے کہ عورتیں عورتوں کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ معاشرہ ان کے لیے بہت تنگ ہے یہاں بہت مشکلات ہیں خواتین کے لیے تو ہم جتنا اپنی فیمیلز کو انکریج کر سکتے ہیں جتنا ان کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میری جو بھی سپورٹ کبھی بھی کسی نے کہی ہو میں حاضر ہوتی ہوں اس کے لیے میں نہیں آپ تو جتنی اپلیسیشن کرتی ہیں خواتین کی تو چھوڑے ہم جو ابھی لوگوں کی نظر میں ایسے تو ہمیں بھی دس بارہ سال لوگ ہیں لیکن لوگوں کی نظر میں ابھی ہم سوڑے بچے ہی ہیں لیکن جن لوگوں نے ہمیشہ اوصلہ اوضائی کی ہے جب بھی ہم کوئی چیز پوسٹ کریں تو اچھا اصلاح بھی کرتی ہیں سوال بھی پوچھ لیتی ہیں تو ہم پھر ان کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو اگر ہم سے سوال بھی کر رہی ہیں نا تو یہ بسیکلی ایک اچھی ڈسکشن یا ہمیں کچھ سکھانے کے لیے یا شاید کوئی چیز جو ہم ان کو بتان نہیں سوارے تھے وہ سوال کے ذریعے تو میں نے تو ہمیشہ آلیا کے جو کبھی ٹوئٹ ہوتا ہے یا کبھی یہ سوال کر لیتی تو مجھے تو وہ ہمیشہ پسند آتا ہے فیلڈ کے اندر بہت سارے سینئرز جو ہیں نا وہ آپ کو دارا لیفٹ ہفنی کے راتے ہیں تو میں تو اس چیز کو بڑا لائک کرتا ہوں لیکن آلیا چلے آپ نے بڑی اچھی اپنی جنرنی بتائی لیکن ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ کی باتوں سے بھی ابھی یہی آخص کیا کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے فیلڈ ریپورٹنگ ہم نے بھی کی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے کس طرح اکیل ایک ورلڈ کپ کنڈک کیا نیشل گیمز آئی نو کہ اب نیشل گیمز جب ہوتے ہیں تو جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے یہ وہ بڑا ایکسپوجر نہیں ہے کرکٹ کی طرح یا کوئی ہاکی ورلڈ کپ کی طرح سوالیاں کتنی محنت کی جب شروع میں شوق تھا اور اب جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں تو مزہ آتا ہے کہ وہ محنت کی تھی اس کا پھل ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ملتا ہے آپ کو بلکہ پہلے سے مر رہا ہے بہت شکریہ غفار آپ نے تعریفیں زیادہ کر دی میں صرف ایک بات آپ کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے اگر سوال کرتی ہوں تو میں آپ کو کچھ سکھانا چاہتی ہوں نہیں میں سیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ جتنے پرینز ملتے ہیں اتنا آپ لرن کرتے ہیں لرننگ کی کوئی عمر نہیں ہوتی آپ ہمیشہ جب تک زندہ رہتے ہیں آپ سیکھتے ہیں میں آپ لوگوں سے سب سے جتنے بھی نوجوان جنرلیسٹ ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان سے انٹریکٹ کرنا آپ بڑا کچھ سیکھتے ہیں اپنے سینئر سے بھی سیکھتے ہیں اور باز وقت بلکہ زیادہ تر کیونکہ ٹائم جھے نا وہ چینج ہو گیا ہے جاتا ہے ہم کہاں بیٹھے ہیں آپ یہ دیکھئے اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں تو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اور ہم کتنی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں یہ سارا یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ آپ کو ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے تو مجھے اچھا لگتا ہے جہاں تک جنرلی کے بات ہے میں صرف ایک جنرلی آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گی جس پر مجھے بڑا فقر بھی ہوتا ہے بہت دنیوز کی رپورٹر تھی تو بہت ساکر سٹوری سکیں بڑے میچز کور کیے وسیم اکرم کے خلاف بغاوت کی خبر میں نے بریک کی تھی وہ بہت زبردست تھی اور کئی بانگیاں بھی ماری میں نے مثال کر بھی کہ میں جو یاد ہے کہ رمیز راجہ کو کپتان بنایا جا رہا تھا اور نہیں سوری سلیم ملک کو کپتان بنایا جا رہا تھا اور رمیز راجہ میں نے رپورٹ جانا اس میں رمیز کو میں نے پین پوائنٹ کر دیا کہ غالباً ان کو بنایا جا رہا مزے کی بات یہ تھی کہ میری گاڑی نہیں آئی تھی تو سلیم ملک نے مجھے ڈراب بھی کیا تو میں انہی کے ساتھ بڑھوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا چلو آلیا اچھا نہیں لگ رہا آپ بڑھ کر رہی ہوں میں آپ کو ڈراب کر دیتا ہوں میں نے کہا آپ کہاں جا رہا ہوں انہوں نے کہا میں آریف عباسی صاحب جو ہیں وہ پی سی میں ٹھہرے میں میں ان سے ملنے جا رہا ہوں تو میں ان کے ساتھ ہی ڈراب ہو کے آئی سارے رستے باتیں کرتی آئی اور میں یہ اقصد نہیں کر سکی کہ وہ کتنی خاموشی سے خود کپتان بلنے جا رہے تھے تو یہ ایسی بانگیاں بھی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے تو وہ کیسے نہیں کرتے ہیں شہ سوار ہی میدان میں تو جب کام ہوگا تو چھوٹی بوٹی گبیاں بھی ہوں گی بلکل کافی ہوتی تھی اور جو ایک چیز بہت انٹرسٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ ورل کپ جو تھا نائنٹی ٹو میں جب جیت کے آئے تو روزے تھے اور مجھے بخار چڑھا ہوا تھا اور میں ٹرک پہ چڑھ کے رپورٹنگ کی اور رات دو بجے داتا دربار پہنچ کے امران خان کا ایکسکلوسیو انٹریو کیا جو صرف دو نیوز میں چھپا میری وجہ سے اور ہمارا جو اگلا ٹرک تھا امران بھائی اور جاوید بھائی تھے اور نے پیچھے مرکے دیکھا اور ایسے اماتھے پہ ہاتھ مارا کہ پاگل ہو رہا کہاں چڑھی بھی ہو تو ہم نے بہت محنت کیے بہت زیادہ محنت کیے اور ہمیں اسرہ کا پلیٹ فورم کوئی گلمرز پلیٹ فورم نہیں ملے ہمیں بہت رگڑے کھانے پڑے لیکن ہم نے اس سے سیکھا بھی اور جایر آپ گرائنڈ ہوتے ہیں تو سیکھتے ہیں بلکو ٹھیک کرکٹ پہ بہت سارے موضوعات ہیں ان کی طرف میں ہوں گا لیکن آلیا جو آپ ارلی نائنٹیز مٹ نائنٹیز اور آبیسلی جب آپ اپنے پیک پہ تھی صحافت ریپورٹنگ فیلڈ ریپورٹنگ کبھی سوچا تھا کہ یہ اتنی ایوالو ہو جائے گا میڈیا اور اب ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا ٹویٹر فیس بوک یہ بہت آسانی میں یہ ایڈمٹ کروں گا ہمارے ینگ سٹس کے لیے کہ جیسے اگر اس وقت آلیا سے مجھے شاید بات کرنی ہوتی تو ٹیلی فون نمبر پہ ایک آ دفعہ بات ہو جاتی ماجی بھٹی صاحب سے بات ہو جاتی اب کے دور میں میں جو کام کرتا ہوں وہ میں ایک سیکنڈ میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں آپ کے طرح شیئر کر سکتا ہوں اور ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کے پر اپرچونٹیز بہت ہیں آلیا کتنا دونوں اگر آپ ادوار کا کمپیریزن کریں کیا پوزیٹیو نیگٹیو یا انٹرسنگ چیزیں آپ نظر آتی آپ کو کوئی مقابلہ نہیں ہے اس میں لیگ ورک بہت زیادہ تھا بہت زیادہ لیگ ورک تھا ہمیں ایک ایک سٹوری پہ بہت محنت کرنی پڑتی تھی اور بہت مشکل ہوتی تھی اب تو ہر چیز جو ہے خاص طور پر لگے ہاتھوں یہاں میں اس چیز کی تعریف ضرور کر دوں کہ جس طرح پاکستان پرپیٹ بورڈ کا میڈیا اس وقت کام کر رہا ہے سمی کے آنے کے بعد اور وہ جس طرح سے وہ ہمیں چیزیں دے رہے ہیں وہ واقعی میں خود سوچتی ہوں کتنی سہولت ہوگی ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑھ رہا اور آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ فلاں پلیئر یہ کر رہے ہیں فلاں میچ کا یہ ریپورٹ ہے یہاں تصویر بھی آ جاتی ہے ویڈیو بھی آ جاتی ہے تو آپ سوچیں کہ ایسے ریپورٹر بہت زیادہ سہولتیں مل گئی ہیں تو مگر مجھے لگتا ہے کہ اب کمپیٹیشن چونکہ ایکسپوزر بہت ہے تو وہ کمپیٹیشن کی بہت زیادہ ہے کمپیٹیشن ہمیشہ ہر دور میں زاہر ہے رہتا ہے اور ہر آدمی اپنی طرح سے محنت کرتا ہے اسی لیے جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں شاہد ہاشمی ہیں ماج بھٹی صاحب سینئر تھے سان صاحب سینئر تھے مرزا اقبال بے سینئر تھے لیکن ان لوگوں نے سب نے کتنی محنت کیے جس کی کی وجہ سے وہ یہاں پہنچے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو میرا خیال ہے آپ سب نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہے کہ محنت کیے وغیر آپ اوپر نہیں جا سکتے بالکل ٹھیک اور آپ نے سینئر کا نام لیا میں آج تک دیکھتا ہوں کہ حالانکہ آپ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہر سٹوری پر وہی بیسک چیزیں اپلائی کر رہے ہیں لیکن میں کسی کا نام لیا بغیر جتنے بھی سینئر کا میں نے دیکھا ہے جس سو پروفیشنل کہ سٹوری کی اندر تہہ تک جانا ہے انویسٹیگیشن ہے کوئی اس کے مطالق کوئی لاؤز ہیں کوئی کلاوز پڑھنے ہیں ان کی سٹوریز ہم فائل کر کے اور پھر کمپیرزن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک ایونٹ پر سب لوگ تھے مجھے تو بہت مزہ آتا ہے کہ میں سب کی سٹوریز سب کی سٹوریز پڑھوں جیسے آج شان کی پریس آفرس ہوئی تھی امام کی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ سرسٹ کی تو میں سب کی پڑھ رہا تھا بھی ٹویٹر میں بیٹھا میں نے کہا یہ ہے لرننگ کہ کس کے دین میں کیا تھا اور وہ اس نے کیا فائل کیا ہے یہ مدد ایک کمال ہے جو پریس کانفرنس کے اندر سب سے اچھی چیز مجھے لگتی ہے کہ آپ اتنی سارے پریس کانفرنس میں باتیں آپ اکیلے نہیں ہیں سب ہیں لیکن کون اس کو دمدس انداز سے فائل کرتا ہے اور پھر آپ کی جو آپ بات کریں لرننگ وہ یہی ہے کہ میں تو چھپ کے چھپ کے سب کو پڑھ رہا ہوتا ہوں سب پر نظر اچھی ہوتی ہے کس نے کیا ٹویٹ کیا کون کیا کر رہا ہے یہی چیز آپ کو امپروف کرتی میں نے نہیں کی تو یہ خامی تھی تو مجھے امپروف کرنا یا اگر میں نے ٹھیک کی تھی چلو آج ٹھیک ہو گیا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے سینئرز ہیں کیا بات ہے یہ ہمارے لئے سب بہت زیادہ آپ سمیتھ سکھانے کا باعث بنتے ہیں چلیں جی کرکٹ پر آتے ہیں تھوڑی بہت گفشپ ہو جائے کرکٹ پر آ لیا اور نائنٹی ٹھو کا ورلڈ کپ کے آپ نے استقبال کبر کر لیا تو وہ ایک باکس ٹاپ نے ٹک کر دیا جو کہ کوئی بھی پاکستان ریپورٹر کینٹ ڈریم آف کہ یار وہ ہم نے مس نہیں کیا میں نے 2009 کا ورلڈ ٹی ٹوئنٹی مجھے یاد ہے میں نیوزمن ٹی وی میں تھا آ لیا تو آرام بشیر صاحب تھا نے کہا میں نے نہیں پتا پوری رات جیری سی ویو تے جیرا اور ہنڈا پہ نا جشن وشن آف کھانا ہے سارا ہمیں کہا ٹھیک ہے اور پوری رات ہم نے جو ہے نا ڈی ایس ان جی کے ساتھ سی ویو پر بنگرے بھی ڈالے اور کبر بھی کیا سو آ لیا یہ ٹرکٹ جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں نائنٹیز ٹو 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 ٹی اس کی کیا آپ نے ایوالمنٹ دیکھی ہے پاکستان کرکٹ میں دنیا بھر میں مزا کم ہوا ہے زیادہ ہوا ہے فاسٹ ہو گئی ہے کیا آپ سمبتے ٹھیک ہو نتی ہے کرڈنگ روک سکتے ہیں ہم ایک منٹ کیلئے جی جی پلیز روک سکتے ہیں وہ بتے کیا میرے واتس اپ کے نا میسیجز اوپر آئے جا رہے ہیں نی نی اس سے کو فردنے پڑے گا ایزر نی نا اس پہ نہیں پڑے گا مرے پاس رکارڈنگ ہوگی طرف اچھا نی نی کچھ بھی نہیں آپ کی سکرین پہ صرف آپ آ رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں آ رہے میرے پاس اس کو میں نے روکا نہیں اسی بات میں ہم کنٹینو کرتے ہیں جو کرکٹ کی ایوالمنٹ ہے اور آپ نے تو نائنٹیز کے سپر سٹارز کور کیے انٹیویوشنٹیویو کا آسانی سے مل جائے کرتے تھے خان صاحب نے داتا دربار پہ دے دیا تھا یا میند کرنی پڑی تھی اور اب جو پروفیشنلزم سوڑا سا کمائی زیادہ ہو گئی ہے لوگ پی آر اور ایجنٹس آ گئے ہیں تھوڑا سا برینڈ بن گیا ہے کرکٹر ان دونوں اتوار کرکٹرز کو کیسے دیکھتی ہیں کرکٹ کسی تبدیل ہوئی ہے کرکٹ اتنی تبدیل ہوئی ہے کہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ میڈیا تبدیل ہوا ہے ایکچلی تو میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ عمران خان صاحب کا جو آخری دور تھا وہ اس دور میں ہم انٹر ہوئے تھے apor odin بے ڈیسنگ روم ہیں تو امران بھائی کوشای ہوگا آپ نے بیئی تقدیے رہی کے دور تھے کہ senhor امران بھائیιά اور جو آپ کوئی تροıyı شکر ہے تو میں ہے اور میں ، سا موزی چینی لکھ کی انٹریوز میرا ہlogا تھے ترسیgroہ لوگ جو آپ کوئی پاس دور میں مجبا ہے گفار بھی هاہوں کو جش policy ہے تو میں نے کیجب رہت ساتھ ברہ اور بتاہ جو آپ کو چلیئی کرنے والے Oracle계 کا اسگل دور امران بھائی جا رہے ہیں بیٹنگ کرنے تو وہ جلدی آؤٹ ہو کے آگے تو وہ بندہ جا تھا اس نے تسویر بنانی تھی ساتھ تو جب وہ واپس آئے تو وہ اس نے پھر کہا اب آپ کو پتہ ہے جلدی آؤٹ ہو کے آجائے تو وہ ویسے اگریسی بہتا ہے وہ بھی خان ساب تو میں بھی پاس کھڑی تھی کیونکہ امران بھائی نے مجھے تائم دیا تھا کہ آپ آجانا اس کے بعد تو میں وہی کھڑی تھی تو وہ بندہ نے باتم ازی کرنی شروع کر دی پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جیسے آپ کو پتہ ہے لوگ کرتے ہیں ایک آگ کوئی اناسے والفاز استعمال کرنا شروع کریں تو امران بھائی کے پیچھے وہ بندہ تھا اور میں بلکل اس کے پیچھے کیونکہ مجھے ساتھ ہی میں چڑھ رہی تھی سیڑھیاں ڈرسنگ بھوم کی تو انہوں نے اتنی زور کا لپیٹ کے چپیڑ ماری امران بھائی نے اس بندے کو کہ وہ آکے جا کے میرے اوپر گیرہ تو وہ وہ انسیڈنٹ مجھے کبھی نہیں بھولتا لیکن یہ ریکشن ہوتے ہیں اس طرح سے لیکن بتانا میں آپ کو یہ چاہی تھی کہ جو لوگ سیریس اور اچھا کام کرتے تھے پلیئرز ان کی رسپیکٹ کرتے تھے نائنٹیز میں جو کرین تھی وہ آپ کو پتہ ہے ساید انور سے لے کے نیچے تک سب کے سب سب سوپر سٹار تھے اس سے بھی لگے ہاتھوں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں کہ ساید انور نے جب اپنے پہلا ٹیسٹ کھیلا اور پیئر حاصل کیا فیصلہ باد میں تو میں وہاں پہ کور ہم کر رہے تھے تو وہ اتنے ڈیساٹر تھے کہ وہ چھوڑنا چاہتے تھے تو میں اور شاہد آشمی ان کو ڈینر پہ لے کے گئے اس رات اور ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے اور ہم نے ان کو اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا کہ آپ بہت اچھے پلیئر ہیں خدا کے لیے اپنے آپ کو اس رحمت ضائع کرنا تو یہ بھی ایک فیل ہوتا ہے کہ آپ پرسنل لیول پہ بھی جو کچھ کر سکتے ہیں آپ ان پلیئر کے ساتھ کمیونکیٹ کریں آج بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ینگ بچے ہیں اگر وہ مجھے کسی قابل سمجھتے ہیں تو میں ان کو ضرور گائیڈ کرتی ہوں جو بھی میرے دل میں بات ہوتی ہے اچھے برے ان کو سمجھانے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے میں ضرور میسیجنگ کرتی رہتی ہوں ان ٹچ رہنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن یہ دور جو ہے سیکھنے والا دور نہیں ہے یہ دور ہے ان کو کرکٹرز کو بھی شورٹ کٹ مل گئے ہیں وہ وسی مکرم وقار یونس شوہ بختر والی محنت آپ کو نظر نہیں آتی تو جب آپ اتنی جلدی سٹار بن جاتے ہیں تو آپ کے دماغ بھی جلدی خراب ہوتے ہیں پھر آپ کے اندر وہ لرننگ کی خواہش نظر نہیں آتی ہاں وہ بابر آزم میں نظر آتی ہے شان مسود میں نظر آتی ہے کچھ پلیئرز میں نظر آتی ہے ایسا نہیں عابد علی میں نظر آتی ہے تو یہ وقت بدل گیا ہے مگر انڈیویجلز جو ہوتے ہیں نا وہ وقت سے معورہ ہوتے ہیں اباب ہوتے ہیں جو کہ گریٹ بننا چاہتے ہیں اس کے لیے ہر دور جو ہے وہ محنت کا تقاضہ کرتا ہے چاہے وہ نائنٹیز کا ہو چاہے وہ آج کا ہو تو جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا اور چاہے جنرلزم میں ہو یا کرکٹ میں بلکل ٹھیک ہے یہی سوال میں نے راشر رتیز صاحب سے کیا تھا کہ آپ کے دور میں جو بڑے کرکٹرز تھے یا اس سے پہلے بڑے کرکٹرز آپ سمجھتے ہیں کہ آلیا وہی سوال اگین دوبارہ آپ کے پاس لے کر آؤں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے نوجوان کرکٹرز کے اندر ہے وہ ایک تڑپ کہ ٹھیک ہے بہت سارے پیسے بھی مل جاتے ہیں ایک پی ایسر کا سیزن آپ کھیلیں تو دو سال کی کمائی آپ نے کر لی ایک اچھا اپنے سی پیل کا صرف کھیل بھی لیا پرفارم تو چلیں آپ چھوڑے نا تو اتنے پیسے مل جاتے ہیں ٹھینکس ٹو ہمار ایکانومی ایس ویل کے ڈیڑھ سو کا ڈالر ہے تو وہ کنورزن بھی اسی لحاظ سے ہو جاتے ہیں دیکن چلی یہ تو رائٹ ہے جو جس کی ڈیمانڈ ہے اس کو وہی ملتا ہے لیکن ہاں سمجھتی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں کرکٹر کو ایک بڑی ڈیلیکیٹ لائن آ جاتی کہ میں نے بہت خوش نہیں ہو جانا کہ میں نے بڑا چیف کر لیا یا میں نے تو اتنی سے لائف میں اتنے پیسے کمال لیا ہے لائف سٹائل یہی اس کا فوکس اور کرکٹ پہ جائے ویرات کولی کی طرح کین ویلیمسن کی طرح آپ نے بابر آدم کی مثال تھی بلکل ان کے اندر وہ ایک کی نظر آتی بکاوز وہ ہمیں اور کچھ کرتے دکھائی نہیں دیتے ہمیں تو ڈھونڈنے سے بھی ان کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے کہ وہ کرکٹ کے علاوہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی ٹویٹ ٹویٹ ٹاپ انہوں نے کرنے شروع کی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کرکٹر کس طرح فوکس کرے مینٹورشپ اب مزبہ ساتھ ہیں وکار ساتھ ہیں یہ بتائیں یا فلیئرز خود ریرائز کریں کیسی یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان دی اینڈ یہ ہمارے کرکٹرز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں فینش نہ کریں بہت سارے ہمارے ینگسٹرز جو ہم سمجھ رہے تھے بہت اپر دائیں گے آلیا وہ وہیں رک گئے یا وہیں نیچے آگئے concern ہے آپ کا یہ بہت زیادہ concern ہے میرا کیونکہ میں میرا ذاتی طور پر کیونکہ میں بہت emotional ہو رہت ہوں میری بہت خواہش ہوتی ہے کہ پاکستانی پلیئرز جو ہیں وہ top پہ جائیں اور میں بار بار ایک لفظ لکھتی اور use کرتی ہوں pursue of excellence اس کی کمی بہت نظر آتی ہے ابھی آپ نے جو نام لی ہیں williamson bc door کا نام ہے اور kooli bc door کا نام ہے جو روٹ bc door کا نام ہے تو stroke bc door کا نام ہے تو یہ جو خواہش ہے نا یہ اس خواہش کو آدھا تو دبا دیا ہے leagues نے آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے جب جو league cricket ہے اس نے پیسہ آسانی سے دے دیا اور آپ کو چار over کرنے اور 20 over کھیل لیں تو اس کی وجہ سے ایزی منی جو ہے نا وہ ویلکم کرنا شروع کر دیا سب نے آپ دیکھیں نا کہ کریئر اپنا پرولانگ کرنے کے لیے محمد آمیر تو ساف ساف کہہ رہے ہیں کہ اپنا کریئر پرولانگ کرنے کے لیے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑیے تو ہم لوگ جو پیور کرکٹ کے عشق ہیں نا ہمیں ٹیسٹ کرکٹ سے محبت ہے اور ہم اس کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کیونکہ ایک چل کرکٹ وہی ہے آپ کی سکل کا وہیں پتہ چلتا ہے آپ کے تیمپرمنٹ کا آپ کسی طرح ایجسٹ کرتے ہیں آپ کتنے کلاسی ہیں آپ کہاں تک جا سکتے ہیں وہ پورا تجربہ اور وہ پورا جو آپ کا صحیح معنوں میں جوس نکلتا ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں نکلتا ہے اور وہ ایک پیرامیٹر ہے کسی پلیئر کو جج کرنے کا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو پلیئر جو ہیں اس چیز کو ڈیویلپ کریں لیکن یہ موٹیویشن سے نہیں ہوگا یہ کسی کے صرف کہنے سے نہیں ہوگا لیکچر دینے سے نہیں ہوگا یہ پلیئر کے اپنے اندر خود انبیلٹ ہوتا ہے جیسے ایک اچھا سٹوڈنٹ ہوتا ہے نا ہر بچہ فرس سیکنڈ کیوں نہیں آتا کیونکہ وہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنے پر محنت کرتے ہیں باقی کتے ہیں چلو پینتیس نمبر آگے سو میں سے تو پاس ہوگئے پاسنگ مارک تو آگے نا بس تو ہم لوگ جو قبول کر لیتے ہیں کہ آسانی ہو کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا جہاں ہیں وہیں پہ رہیں یہ یہ آپ کو کبھی گریٹنس مشوار نہیں کرے گی اگر آپ نے کسی لیول پہ جانا ہے پاکستان کی تاریخ میں بھی جن پلیئرز کو جن کپتانوں کو یاد رکھا جاتا ہے وہ صرف ان کی پرفارمنس کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے بلکل ٹھیک اور موجودہ دور میں آلیہ جو ہماری ٹیم ہے اگر ہم اس کا موازنہ نائنٹیز کی ٹیم سے کریں تو اس وقت ایک بڑی مصیبت ہی بھئی کہ ہمارے بڑے سٹار تھے لیکن آسٹریلیا ہم سے بڑا سٹار بنا کے بن گیا انہیں تو بھار اس نائنٹیز کو بینک کیا اس پر بلڈ ایسا کیا کہ اس کے بعد نائنٹی نائن ٹو 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 ٹیم مطلب وہ جو ٹیم بنی تھی وہ اس سے بھی مہان ٹیم لے کر آئے اور اس سے بھی مہان پلئئر لے کر آئے ہمارے ہاں ہم انہی سٹارز کو ہم نے لمبا بہت کھینچا سٹیوہ ڈانٹی نائن کا ورلڈ کپ کھیلے کیاپٹن تھے جیتے لیکن ٹو ٹو ٹون ٹری میں وہ کہیں نہیں تھے چین وانڈ ڈوپنگ ٹیسٹ آ جاتا ہے باہر ہو جاتے ہیں آسٹریلیا پھر ورلڈ کپ جیت جاتا ہے آپ کو کبھی خبی لگتا ہے کہ ہم نے ایک ایرا میں گم ہو گئے ہم نائنٹی ٹو کے سہر میں کیجئے جی نائنٹی ٹو کا ورلڈ کر جیس گیا ہے خان صاحب بہت بڑے کپتان تھے ہمارے پر وہ سپر سٹار یا ہم وہ سسٹم ہی ایسا نہیں منا سکے کہ ہمیں اس کے ریپلیسمنٹ ملتے ہیں ہمیں دوبارہ عمران خان کے کیلبر کا یا وہ سٹارڈم والا کیپٹن یا پرسنیلٹی کرکٹ کے اندر جاوید میاداد، دہیر عباد، اسی طرح فاس بولر سے وسیم، وقار یا کرنا ہم نے نہیں اس کو بہتر سمجھا یا ہم اس ایرا میں ہیں آپ اور ہم کرکٹس موجود ہیں سٹار موجود ہیں میں نظر نہیں آ رہے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ اس میں جڑی ہوئی ہیں اس میں اس میں اس طرح سے پہلی چیز ہم پرسنیلٹی ورشپ کا شکار ہیں اور ہم کرتے ہیں تو ہم نے جو ہیروز بنایا تھے نا ہم چاہتے تھے کہ وہ چلتے رہے ہیں وہ ہمیں جتواتے رہے ہیں آج ایک بات بڑی خوبصورت آج انٹریکشن ہو رہا تھا شان مسود کے ساتھ پی سی بی نے جو ارینج کیا تھا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ کو پلیئرز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے سٹارز جو ہیں وہ دنوں میں پیدا نہیں ہوتے اور ہم نے جو سٹارز بنائے ان کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور وہ سٹارز بھی ہمیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے تو آپ نوٹ کیجئے کہ کسی نے بھی وقت پر ریٹائرمنٹ نہیں لی تو ہمارا ابھی آپ کے سوال میں ایک جواب یہ ہے کہ ابھی محمد آمیر کو ہم واپس کیوں لائے تھے اور شرجیل کی واپسی کی آج کیوں باتیں کر رہے ہیں اس لیے کہ پیچھے جو آپ کے پاس سٹاف ہے وہ قولیٹی وائز اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کی آپ کی ریکوائیمنٹ تھی آمیر کا آنا بھی بنتا تھا یہ لگ بحث ہے کہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے لیکن میں از اپ پلیئر بات کر رہی ہوں اسی طرح شرجیل 360 ڈگری شاٹس کھیل سکتا ہو ہمیں ٹی ٹوئنٹی میں ایسا آئیڈیل پلیئر چاہیے اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ فخر نے ہمیں مایوس کیا ہے تو اس وجہ سے آپ کو پرابلم یہ آتا ہے کہ پھر آپ کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہی لوگ جو ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں چلو اگر وہ ہنڈر پرشن نہیں کر پا رہے تو سیونٹی سکٹی پرشن بھی کر رہے ہیں تو خیر ہے آپ ان کو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں مگر آسٹریلیا میں اور وہاں آسٹریلیا میں سیاسی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ مداخلت نہیں کرتی وہاں فون نہیں آتے کہ آپ اس کو رکھ لیں اس کو رکھ لیں ابھی آج عمر اکمل کے کیس چل رہا ہے ہو سکتا ہے چھ مہینے بعد دوبارہ وہ ٹیم میں واپس آ جائیں تو یہ جو نظام ہے پاکستان کا نظام یہ ٹوٹل تبدیل ہونے کی ضرورت ہے وہ ایک پورا ڈیفرنٹ ہے ایک میٹھڈی ڈیفرنٹ ہے ان کا سیلیکشن کا پروسس ڈیفرنٹ ہے ملک چھوٹا ہے اپنے حساب سے ہم نے یہ تو کیا ہے کہ ہم نے اپنے فرس کلاس کو ان کے سیٹ اپ کے حساب سے میچ کرنے کی کوشش کی کہ چھے ٹیمیں ریجن کی بنا دیں لیکن یہ نہیں سوچا کہ ایکچولی جو پرنس پرنس وہاں پر فالو کیے جاتے ہیں جو اصول وہاں چلتے ہیں وہ اصول یہاں کیوں نہیں چلتے یہ اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے ہم بڑے موٹھا کے کرتیسائز کر دیتے ہیں جی کرکٹ بورڈ یہ نہیں کر رہا ہے کرکٹ بورڈ وہ نہیں کر رہا لیکن جب آپ اس گنجل میں اس جنگل میں پھستے ہیں جس کو کرکٹ بورڈ کہتے ہیں تو وہاں کتنے پریشرز ہنڈل کرتے ہیں میں دو دفعہ کام کر چکی ہوں کر چکی ہوں کرکٹ بورڈ میں مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ دور سے کہ بہت سب کچھ آسان ہے it's not کیونکہ ہمارے پولٹیکل کلچر جو بہت انفلوئنس کرتا ہے پرائم نیسٹر سے لے کے ایک عام ایم پی ایم این اے تک تو پلیئرز کو بھی پتا ہے کہ ہمیں کال کروا دیں گے تو آ جائیں گے تو اس کو وہ بھی اس طرح سے چیزوں کو لے رہے ہیں اور بقت قسمتی ہے کہ ہم پیورلی ہنڈرڈ پرسنٹ میرٹ کے اوپر چیزیں نہ کر سکے ہیں نہ کر سکیں گے کیونکہ ہمارا سسٹرم ہی ایس ہے کیک ہے اچھا جو آپ سینے جنرلسٹ ہیں جب بھی مجھے موقع ملا میں نے ضرور بات کی اس ٹاپک پر رشاد نیموس صاحب کے ساتھ تو بہت زیادہ میری موضوع پر بات ہوتی ہے کیونکہ ریپورٹر اور اس زمانے میں ایڈیٹرز ان سب کو جو باتیں پتا تھیں آپ کو پتا ہے بہت ساری باتیں آلیا تھیں جو ہم آف زی ریکارڈ زیادہ بات کر سکتے ہیں لیکن شاید ہم کیمرے پر نہیں کر سکتے ہیں ایک عجیب وہ نائنٹیز کی دنیا ہے اس میں ایک بہت بڑی چیز جس کا بعض بار نام آتا ہے بڑی بورنگ بھی ہو جاتی کہ بھی لیکن میں تو ضرور پوچھوں گا آپ سے وہ ہے جسٹس قیوم ریپورٹ اور وہ سارا معاملہ جس کے گرد اس زمانے کے سپر سٹار وہ ساری کنٹرو ورسی آ لیا بہت سارے اب لوگ کہہ رہے ہیں کریمنالائز میچ فکسنگ ہو رہی ہے تو ہم نے کوئی اگزامپل سیٹ نہیں کیے انفورچنیٹلی کہ ہمارے ہی ملک میں بہت زیادہ کیسز آئے ہم نے نائنٹیز میں بھی زیادہ تو ہمیں تھوڑی بہت بدنامی یا ایک ٹیگ ہم پہ لگتے لگتے یا لگ گیا یا نہیں لگا دنیا اس کا فیصلہ کرے گی پھر 2010 نے تو ہماری کمر ہی توڑ دی ہمارا ٹاپ کا کپتان ہمارے ٹاپ کے دو فاس بولر پاکستان کرکٹ اس کے بعد پتہ نہیں کہاں جا سکتی تھی مجھے لگتا ہے لیکن ہم اس کے بعد کبھی پروپلی ریکاوری نہیں ہوئے حالانکہ مزمہ نے بہت گوشش کی آپ کو کیا لگتا ہے جسٹس قیوم ریپورٹ اگر بینگ آس سینئر جنرلیسٹ آپ آج ہم موجودہ دور کے جنرلیسٹ کو بتانا چاہیں وہ کیا تھا معاملہ کسنا اس پر عمل ہوا اس کی کیا اب حیثیت ہے یا ہونی چاہیے تھی آپ کے ورڈز کے ہیں اچھا ایک تو یہ ہے ظاہر ہے کہ میں نے ایسے ریپورٹر وہ کور نہیں کیا کیونکہ انسیڈنٹلی ہمارے میں دنیوز میں کام کرتی ہمارے اخبار کے تین ریپورٹرز اس کو پولو کر رہے تھے لیکن لیکن از ایسے ریپورٹر جنرلیسٹ ظاہر ہے کہ میں نے بھی وہ پڑھا اور پولو کیا اور اس وقت تو وہ بہت تباہی چیز تھی اس وقت آپ کو لگتا تھا کوئی اور چیز کسی اور چیز میں آپ کا انٹرنس نہیں ہوتا تھا سوائے اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے کون جا رہا ہے کس کو بلایا گیا ہے کس نے کیا بتانا ہے اور ظاہر ہے ہر ریپورٹر کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی نہ کہ اس میں سے خاص طرح پہ وحید خان جو ہیں وہ پرشتے اس زمانے میں وہ بھی دنیوز میں تھی وہ کور کر رہی تھی تو بڑا ان کا رول ہے بائی دی وے جسٹس کی اوم ریپورٹ کو سامنے لانے میں بھی تو نظر مجھے یہی آیا ہے جو جب آپ سارے پڑھتے ہیں اور جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ انفورچنٹلی بہت سے لوگوں کو بچا لیا گیا بہت سے بڑے سار کو بچا لیا گیا اور سلیم ملک کو سکیپ گوڑ بنا دیا گیا یہ ایک سمپل کہانی ہے میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہم کیا بات کریں کیونکہ آج سل راشر لطیفیاں بھی روزانہ باتیں ہو رہی ہیں ایسی کے اوپر اور میچ فکسنگ بھی جو فار بات کرنا مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے پلیئرز کو کرتے ہوئے نہیں ہوتی لیکن مجھے تو بات کرتے ہوئے بھی بہت شرم آتی ہے کہ پاکستان کے ہی بار بار کیسز جو ہائلائٹ ہوتے ہیں دنیا میں بھی ہوئے ہیں لیکن آپ کو اتنے زیادہ مثالیں دوسرے ملکوں سے ہر وقت آتی بھی نظر نہیں آتی جتنی پاکستان سے آتی ہیں ہر تھوڑر سے کوئی نا کوئی کریکٹر نکل کے آجاتا ہے تو اچھا ہوتا ہے مگر لگتا ہے کہ جو یہ مجھے سکسنگ کے اپنے بات کی ہمارا کلچر ہماری سسائیٹی ہمارا جو even منٹورز ہیں بہت کام ہیں جن کو ہم ریٹ کر ستے ہیں کہ اگر بچے ان کے سائے میں ہیں یا ان کی کوچنگ میں ہیں جیسے انڈیا میں راہل ڈریوٹ کی بات کرنے آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہے ہم نیشن ہم ٹراب ہو جاتے ہیں یا ایک کانسپریوسی تھیوری بھی ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی اداعے رکھتے ہیں کہ دو آزار دس میں تو پھسایا گیا تھا مطلب وہ ایک ٹراب ہونے والی چیز تھی چلیں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے لیکن آپ کو لگتا کیا ہے کسور کیا ہے کہ ہمارے پلیئرز ایک سال پہلے بھی ہم نے بھوکتی دو سال پہلے بھی بھوکتی اپنا پی اے سیل ہمارا اس کا ڈیمیج ہوا مجھے کیا آپ کے خیال میں ہمارے پلیئرز اسنا پیسہ کمانے کے باوجود کیوں چلے جاتے ہیں غالت راہ پر غفار اگر آپ سوسائیٹی کو دیکھیں پورا معاشرہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس آدمی کی کیونکہ اس کو تو ہم انسان ہی نہیں سمجھتے جو بس پہ سفر کر رہے صبح سے لے کے رات تک محنت کرتا ہے اپنی فیملی کے کمانے کے لیے دھکے کھاتا ہے اور مطلب آپ ایڈیلائز کس کو کرتے ہیں ایڈیلائز آپ اس کو کرتے ہیں جو کہ لیوش لائف سٹائل سے رہ رہا ہے مگر آپ اسے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے تو ایک میں سیاسی نعرے بازی میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ ہم سب کا مطلب احتساب کیا جائے یا اس طرح کی چیزیں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے جو بزرگوں نے ہمیں جو اصول بتائے تھے یا جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں حرام حلال کا جو فرق بتایا گیا ہے وہ زندگی کے ہر اپارٹمنٹ پہ ایک چلی امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ہم جب اس سے دور ہو گئے تو پلیئرز بھی تو اسی معاشر کا حصہ نا دوسرا آپ کے سوال کا ایک بہت اہم جواب پار جو ہے کہ ایک بچہ جب اپنے نائنٹیز کے سوپر سٹار کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح سے سیون سٹار ہوتل میں رہتے ہیں یا کھانے کھا رہے ہیں یا شاندار گاڑیوں میں گھومتے ہیں یا وہ top-notch دنیا کے فلم سٹار کے ساتھ اور ادھر 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 گلمرس لائف سٹائل کا حصہ ہے برین کو تو وہ کس چیز کو آیڈیلائز کرے گا بسکلی وہ گلمرس ہونے میں کوئی بوری بات نہیں ہے لیکن کون لوگ ہیں جو اس کے آیڈیلز ہیں وہ لوگ اس کے آیڈیل پلیئرز ہیں جو پاکستان کو رپریزنٹ کر چکے اور جب وہ ان کو اس لائف سٹائل میں دیکھتا ہے تو اس کا ڈریم ہوتا ہے کہ وہ بھی ایسی ہی لائف سٹائل میں جائے حالانکہ ہمارے جو نوجوان جس بیکگراؤن سے آتے ہیں وہ بہت ہی سادہ اور دیہاتی باپردہ ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں بہت سارے بہت 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 چاہیے تھوڑے سوچنے ہوتے ہیں بہت سٹائل بھی ہوتا مگر جب وہ پیسہ کمانے کے لیے تو بہت پروگرسیو جاتے ہیں اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہماری امہ نے کیا سکھایا تھا ہماری دادی نے کیا سکھایا تھا ہماری خالہ نے کیا بتایا تھا یا اللہ میں نے کیا کہ اس وقت بھول جاتے ہیں کیونکہ دیکھئے اگھوار اتنی فورس ہوتی ہے پیسے میں شہرت میں یہ اتنا نشہ ہے جس سے بچنا چاہیے یہ بہت یعنی آپ شہرت بھی بہت بری چیز ہے مجھے کولی کیوں اچھا لگتا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ اس کا دماغ اس کے ساتھ ہے گفتگو میں اپنا بتاتا ہے کہ اس کا دماغ اس کے ساتھ ہے ہمارے ان کیا ہے کہ ہمارے پیلئر ذرا سے دو ایک سنچری بنا لیں گے کچھ ان کو حائپ مل جائے گی تو اس کے بعد ان کا گردنہ کر جاتی ہے لایف سٹائل بدل جاتا ہے عجیب طرح سے وہ بہیو کرنا شروع کر جاتے ہیں یہاں پہ منٹورنگ کی ضرورت ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جب آپ کا جھولی بھر جاتی ہے تو اس بوچ کیسے اٹھاتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ اس کو حضرت کیسے سیکھتے ہیں یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ بورڈ کو ایک دپارمنٹ اس کی بھی ضرورت ہے کہ جو پیورلی ncma منٹورنگ بھی کی جائے جہاں بچوں کو یہ بتایا جائے صرف یہ نہیں کیا بچنا اور کئی چیزیں جسے جوڑی جس کے ساتھ آپ کی تربیت ہوتی ہے تو یہ لیک کر رہے ہیں ہم مکر اسی کو فالو کرتے ہیں چھیک ہے لیکن یہ دو سوالات ہیں یہ بہت بڑا ٹوپک ہے تو میں نے کہا پہلے ایک اور دوسرا آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرو ایک تو یہ آلیا کہ 92 کا ہم جیتے ای ٹھنگ کے بارد جو ہم نے دکھ اٹھائے ہم ڈیزرونگ ہو ستتے 92 تو بہت دوسرا ڈیزرونگ تا 2009 کا ولڈ 2020 آلیا ہم ڈیوژین ٹورنمنٹ بھی ریٹ نہیں ہو رہے تھے ہم ایک عجیب ٹیم ہیں انپردکٹیبل کسیم کی واقعی ہیں ہم چیمپنس ٹوفی اگین ہم انڈیا سے جب میک ہرے ستے میں ان لوگوں میں شابل بلکے بیوکوفی میں میرا ویزا اس میچ کے بعد آگیا تھا میں نے کوئی چانس نہ دیں آرہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاتے پتہ نہیں کیا ہوگا میں اپٹیٹ کہ میں ادھر ہی رہ رہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ایسا بھی ہماری ٹیم اتنی انپردکٹیبل ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ ٹیم جیت سکتی ہے ہم آگے کے لیے بھی اسی طرح جیتیں گے آلیا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ ٹو ٹو ٹوئنٹی کا جو ورلڈ گپ اگر ہوتا ہے تو ہم جیتیں گے نہیں جیتیں گے کچھ نہیں بتا آپ اور میں نہیں کہہ سکتے باقی ٹیمیں آسٹیلیا نے ٹھیک ہے برا وقت دیکھا انڈیا نے اپنا سسٹم اچھا بنا لیا انگلینڈ نے تو 2015 کے ہارٹ بریک کے بھائی انہوں نے کہا یہ ہماری بیستی ہوئی ہے ہمارے لیے اس سے بڑی شرم کی بات کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے پوائنٹ پروف کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے ہماری کرکٹ کے اندر اس فج دیزرونگ وینر تھے ایک یا دو میچ اچھے کھیل کے نہیں چیمپئن بن گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کام کرنی کی ضرورت ہے اس کو بہت سیریس لینی کی ضرورت ہے آپ نے بڑا خوبصورتی سے پورا نقشہ کھینچا ہے پاکستان ٹیم کا جو ابھی تک چلتی رہی ہے کیونکہ میتھرڈ نہیں ہے اور ابھی نہیں رہا خاص طور پر ہم لگ کے اوپر جیتے ہیں ہم 92 کا ورل کب بھی ڈیزرونگ کھٹے ہیں لگ ہی جیتے ہیں تو خیال لکھ لیا اللہ محیانے بھی کچھ بارش نے کچھ پوائنٹ اس رہا اور مزی کی بات بتاؤوں غفار آپ چیمپینز ٹروفی جو ہے وہ میں کور کرنے گئی بھی تو بڑا انٹرسٹنگ پات ہے کہ پاکستان پہلا میچ ہار گیا اور اس کے بعد ہم میں اسی ہوتیل میں تہری تھی جس میں ٹیم تھی تو بریکفاست کرنے جو میں نیچے گئی تو مکی آرثر جو آپ کو پتہ نینے آئی تھے گئی میں نے پناہ انٹرسٹنگ کرایا انہوں نے بڑا خوش ہو انہوں نے بیٹھ ہو پھر انہوں نے کہ کہ میں خاصے فرینک اور اوپن آدمی ہیں کیونکہ گھوڑے ہوتے ہیں جنرلی اس طرح کے وہ اس طرح سے وہ بہت ریزرگ اور اس طرح سے نہیں ہے پرسنیلٹی بیڑی اچھی تو میں نے ان کو جو دل میں آیا سنا دی مطلب اس کو کہتا ہے نے رکھ کے سنا دی اپنے ٹیم کے بارے میں اور کیا ہو رہا ہے کیا ہو سکتا ہے اور تمہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے تو بہت خوش ہوئے وہ کیونکہ ایکچولی ان کا کثار سس میں کر رہی تھی اپنے لفظوں تو اس کے بعد پر ایک اچھی چیز دیم این دیکھی کہ شوہب ملک باقاعدہ انہوں نے لیکچر دیا موٹیویشنل سپیچ کی تیم کے ساتھ اور ایک تیم افرٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئی اور ایسا نہیں ہے پاکستان نے ساری ٹیموں کو ہرا کے وہ چیمپیونز ٹرافی جیتی بڑی زبردست بات تیم اور اس میں لک جو ہوتی ہے غفار وہ ہمیشہ کام آتی ہے یہ آپ اس کو لگ کا جو ایلیمنٹ اس کو مائنس نہیں کٹ سکتے ساتھ ساتھ ایفرٹ اور آپ کی قولیٹی کیا ہے وہ میتھر جو ہے وہ بھی لازمی ساتھ ہونا چاہیے ہم موسی لیے ہم دعاوں پہ بیٹھ جاتے ہیں جانماز بیٹھ جاتے ہیں پاکستان ٹیم جیتے ہیں لامیا پاکستان میڈیا کا پریشر آتا ہے اور میڈیا کے پریشر میں قیامت آگئی ہم بھی برابر کر دیتے ہیں سارے فارمر کرکٹر دھو دیتے ہیں جناب پاگل ہو جاتی ہے قوم مگر صرف مومنٹری ہوتا ہے اس پریشر میں آکر کرکٹ بورڈ کو ڈسیجنز کر لیتا ہے ہمیشہ ہر دور میں بس نکال میں آج بھی یہ بات سمجھتی ہوں کہ دو ہزار چودہ کے بعد محمد حفیظ کو کپتانی سے ہٹانا بہت بڑی غلطی تھی زیادتی تھی زیادتی اپنی شگاہ میں غلطی پتہ کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں ہر آدمی لیڈر نہیں ہوتا محمد حفیظ کے اندر لیڈر ہے جو آپ کو یاد ہو کذاسی شیڈے میں سیلنکا خلاف جب ہم ہارے اور ملک کو جب ہم نے کپتانی سرٹایا تھا ایک یا دو میچ کی بلبوتے پر ہم بہت اچھا ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کھیل کر رائے اس کو کیا ریٹ کریں گی وہ بھی ٹھیک تیسیجن تھا آپ کے خیال میں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ شویب ملک ہائیلی انٹیلیجن آتمی میں ان کو بڑا ذہنی طور پر بہت شروع ہیں وہ بڑے کرکٹنگ سنس باون کرکٹر باون کرکٹر باون یعنی پیدایشی انٹیلیجن آتمی بھی بھی لیکن ان کو ہٹانے کی وجوحات کچھ اور تھی تو ہم اس طرف نہیں جاتے وہ بہت ساری بات بیک گراؤنڈ میں آتی ہیں مگر ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں کچھ فیصلے غلط ہوئے ہیں کچھ فیصلے صحیح ہوئے ہیں کچھ فیصلے جو ہیں متنازر ہوئے ہیں کچھ فیصلے نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن وہ کرکٹ پاکستان کرکٹ ایسے ان کے پاس کسی قسم کا اگر وہ کسی پریشر میں نہیں آتے اور ایسان مانی صاحب وہ خود ایسی سی کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں بڑے پروفیشنل ہیں کول آدمی ہیں کلکولیٹر آدمی ہیں تو اگر یہ لوگ مل کے نظام بنانے کی کوشش کر ہیں کہ سینٹر آف بڑے بڑے سب چیزیں بڑے سب چیزیں ٹھیک ہو اور بہتری کی طرف جائیں گرس لیول پہ پہ پڑے گا اور آپ کلپ کرکٹ کو پڑے گا آپ کو سیٹی اور اسسوسییشن بنانے پڑے گی اگر آپ ایک اچھی دریکشن میں جا ہیں تو میں ان جنللیسٹوں سے کی طریق جس فار نتھ کی سیٹیز کتھ کتھ ایسا نہیں ہے کہ صرف کرکٹرز کو إِمپروV ہمیں بھی بھی تو بتائیں پہ کچھ پہ گی پہ مہو پہ گی کونکہ ہماری تریننگ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا بھوہ ضروری ہے کہ آپ کا جو بھی آپ انالیسز کر رہے ہوں وہ بائس نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی ون سائیڈ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ پرو پی سی بھی ہیں آلیہ آپ کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے جنرلیس کے لیے میں تو اب بڑا موتاد ہو گیا کچھ عرصے سے کہ اپنا انٹیویو یا اپنی ریپورٹ اپنی کوئی سٹوری وہ پبلش کر دی جائے اور اپینین یا جو اپنے خیالات کا اظہار ہے شاید کبھی کبھی کم کر لینا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ ہم صاحبیوں کو سب کو سوشل میڈیا کا استعمال اس انداز سے کرنا ہے کہ جو ہماری فرٹینٹی ہے ہماری جنرلیزم کا جو ایک گریس ہے اس کی جو رسپیکٹ ہے وہ بھی برقرار رہے چونکہ میں یہ بہت دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹسائز بہت ساری دفعہ بتمیزیاں بھی لوگ کرنے لگ جاتے ہیں تو کیا ہم نے ہی پروٹیکٹ کرنا ہے سب نے اپنے اپنے آپ کو یا معاشرہ ایسا ہے دیکھیں آپ کی کھلی حقیقت ہے کہ اگر آپ جا کے بہت سارے جنرلیزم کے نیچے جو کمنٹس ہیں وہ بہت پڑھیں وہ بہت تکلیف دے ہیں مجھے بہت زیادہ اس پر دکھ ہوتا ہے لیکن اس میں قصور بار کیا صرف وہی لوگ ہیں جو کمنٹس کر رہے ہیں یہ آپ کو رہتا ہے صحافی بھی اپنی جو ایک سمجھ لیں رائے دینے میں کوئی ایسی جگہ نکل جاتے ہیں جہاں لوگ پکڑ لیتے ہیں پھر انہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کا کیا فیڈبیک ہے اس پر یہ بہت زیادہ ایکچلی پینفل بھی ہے کیونکہ دیکھئے ٹھیک ہے وقت بدل گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ویلیوز بھی چینج ہو گئیں گے ویلیوز جو ہیں وہ اچھی اور بری ہمیشہ ہوتی ہیں اور ان کو آپ نے کیسے پھولو کرنا ہے ہمیشہ ایک دور اور جو ہے وہ آپ کو اچھا اور برا سب کچھ سکھاتا ہے آپ نے کس کو پک کرنا ہے یا آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے سیدھی سی بات ہے اگر آپ کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ ہمیشہ بیلنس بات کرنے کی کوشش کریں گے اگر تو کہیں آپ کے انٹرسٹ کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے تو شاید آپ ریاکشنری ہو کے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف جنرلسٹ ہی وہ کرتے ہیں بعض اوقات کرکٹ بورٹ کی طرف سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو ہیں بعض اوقات انتقامی طور پر آپ کے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں تو یہ دونوں طرف سے ہو جاتی ہیں چیزیں لیکن ایک جو وزہداری ایک جنرلسٹ ہونے کی ہے جو ایک جنرلسٹ کہتے کس کو ہیں جو کہ خبر کو بغیر کسی اینگلنگ کے کاری تک پہنچائے یا ویر تک پہنچائے یہ جنرلسٹ ہوتا ہے اب ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری خبر شروعی اینگلنگ سے ہوتی ہے ہماری لیڈ ہی ایسے لگتی ہے اخبار کی کہ وہ یا ٹیلیویجن پہ بھی ہم جو پروگرام کرتے ہیں وہ اس طرح کہ جی وہ یہ یہ چیز ہو گئی یا پلان اتنے پیسے اڑا لیا یا اس کی تنخواہ اتنی ہوگی ہم لوگوں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسی بات تنخواہ و انخواہ کی بھی ہونی چاہیے کبھی کیونکہ یہ تو ایک ادارہ ایک انسٹیوشن کیسے چلتا ہے اس کی اس کا ایک پروٹو پولز ہیں اس کو کیسے پولو دیتا ہے اگر یہ ذاتی طور پر ایک چیز میں آپ سے ضرور سیکھنا چاہوں گا بلکہ رائے آپ کی بڑی ضروری ہے میں نے پڑھا تھا مجھے ایک کسی مشہور صحافی شاہ کرکٹ رائٹر یہ تھا اس نے کہا تھا کہ میں نے کبھی کریٹر سے دوستی زیادہ نہیں کی اس لیے نہیں کی کہ اگر میں کوئی میرا دوست ہوگا کوئی نہیں ہوگا تو شاید میں کسی کے لیے سوفٹ آنر رکھ لوں گا یا شاید اگر کوئی مجھے نہیں جانتا تو شاید میں اس کو اڑا بھی دوں یا جو میرے دل میں ملک تھوڑا سا میں بروٹر روتھلیس والی اپروچ ہو جائے حالیہ جو ینگ جنللسٹ ہیں ہمارے بہت سارے ایسپرٹ ٹی وی کے آنے کے بعد تو بہت زیادہ لوگ جنللزم میں آگے ہیں نا میں یہ کلپ میں ضرور ڈالوں گا میں یہ پورا تو ڈالوں گا یوٹیوب پہ لیکن یہ ٹویٹ ضرور کروں گا یہ والا جو کلپ آ رہا ہے کہ دوستی جو کراڑی سے ہو جاتی ہے کرکٹ بورڈ آفشل سے ہو جاتی ہے یا ایون کبھی اب تو صحافیوں کی بھی آپس میں دوستی ہیں کسی کی دوستی زیادہ ہے کسی کے آپس میں گم ہے یہ بھی ایک معاملہ چڑھ رہا ہے کیسے اس کو ہم گریسفل ایمپروومنٹ کی بات کروں میں کسی پتنکیز نہیں کر رہا آپ ایک حال میں کس طرح ایک جنللسٹ کو بیلنس رکھنا چاہیے کہ جب وہ دوستی کرتا ہے کسی کریٹر سے یا بورڈ آفشل اس کے دوست بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب وہ اپنے کلم کو اٹھائے آج کل تو خیر وہ کہتے ہیں نا لیپٹاپ اٹھائے تو وہ صحیح بات لکھے وہ بیلنس چیز ہونی چاہیے بہت سارے لوگ یہ بڑی ظالم چیز ہیں ہماری جو فیلڈ ہے نا آپ کے ٹویٹس آپ کی آپ کے انیلیسز آپ کی خبر آپ اگر انکر ہیں تو آپ کیا وہ انٹرگیشن دے رہے ہیں یہ سب کچھ ایکسپوز بھی کر دیتا ہے کہ آپ آپ کس کے لیے کیا سوچتے ہیں اور شاید کس کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں یہ مشکل کام بھی ہے مجھے اسپیرنس ہوئے بارہ تیرہ سال ہوئے لیکن ینگ جنرلیس کے لیے کیا پیغام ہے کہ اگر آپ بہت اچھی نیوٹر ریپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں اچھا لکھنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہیے جب جسٹس قیوم والا سین جب چل رہا تھا تو ایک پلیئر اتاور ایمان آپ کو پتا ہے کانفرورشل فگر تھے ایک دن ان کی کال آئی آفیس میں ہم پورٹ فورٹ پر کام کرتے تھے تو کال آئی کہ اتاور ایمان آپ سے ملنے آئے مجھے کال آئی میں نیچے گئی ملنے تو وہ بہت خوبصورت انگلینڈ سے پر فیوم پر ایک سیٹ لائے تھے وہ خوبصورت سیٹ تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کے لیے لیا ہوں اور اس طرح میں نے ان سے کہا اس کو ابھی گاڑی میں رکھیں اور ایندہ کبھی ایسی جرت مت کیجے گا کہ آپ مجھے کوئی بھی چیز میرے لانے کی کوشش نہ کریں آپ کو جو بھی بات کہنی ہے جو بھی خبر ہے بلا تکلیف کر سکتے کوئی ایسا مسلان نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے غفار کہ آپ اگر امانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک رسپیکٹیبل ڈیسٹنس جو ہے نا وہ آپ کا پلیئرز کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے رسپیکٹیبل ڈیسٹنس یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی دوستی نہ ہو آپ دوستی دوستی آپ کو ہمیشہ ازمائش میں ڈالے گی ٹھیک ہے اگر آپ بہت زیادہ اوور دی بورٹ چلے جائیں گے تو آپ کو ازمائش میں ڈالے گی کیونکہ ایک ہیومن بینکس ہے نا توقعات ہوتی ہیں کہ یا وہ میرا دوست تھا اس نے پھر بھی ایسے لکھ دیا لیکن میں تو صرف اپنے اپنے حوالے سے بتا سکتی ہوں کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں ڈیسٹنس پر رہتی ہوں میں سوشلائز نہیں کرتی پلیئرز کے ساتھ زیادہ جب مجھے موقعیں ملتے ہیں تب بھی میں بہت کم کرتی ہوں جہاں انتہائی ضروری ہوتا ہے میں وہاں کرنی خوش کرتی ہوں مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے انٹچ نہیں رہتی میں رہتی ہوں مگر اصل جانلزم یہ ہے کہ اگر آپ کو ان کے خلاف بھی بولنا پڑے جن سے آپ کی دوستی ہے یا ان کے خلاف بھی لکھنا پڑے جن جو آپ کے دوست ہیں میرٹ پہ ان کی پرفارمنس پہ تو آپ بلا جھجک لکھئے کرکٹ بورٹ چاہے آپ کو کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو اگر کرکٹ بورٹ کلک کام کر رہا ہے یا ان کی آپ کو کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو اس کو ضرور ہائلائٹ کیجئے کیونکہ یہ اصل وفاداری آپ کی اپنے قلم اور اپنے پیشے سے ہے اگر وہ نہیں ہیں اگر آپ اپنے جوب سے وفادار نہیں ہو سکتے تو آپ کسی سے نہیں ہو سکتے that's it i think it's simple بات ہے اس کے علاوہ کوئی اور فلسفی مجھے سمجھ میں نہیں آتی بہت شکریہ یہ بہت دبادست آخری سوال بہت ایک ٹاپک چل رہا ہے ریجنل ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں تو پریشان ہی رہا ہوں جب سے جنللزم شروع کی ہے کہ ہر سال دوسرے پچھلے سال کا ریفرنس دے رہا ہوں تو باقی گوگل کر کے سوچنا پڑتا ہے چونکہ ہم ہر سال ہی چینجز کر دیتے ہیں مثال میں شاید ہی کوئی جنللز یاد ہوگا اس کو exactly یاد ہو کہ 90's 2 95 97 زیکلیم کپ پہ کیا کیا کرتے ہیں ہم نے اتنی چینجز کی ہیں آلیا لازٹ آٹ جو آپ نے بھی بات کی تھی مجھے اس وقت ذہن میں ہے یہ بڑا ایک چپتا ہوا سوال ہے لیکن دو یو تنک کہ وسیم خان بھی اگر کام اچھا کر رہے ہیں لیکن آلیا ہمارے ملکہ سسٹم کیا ہے پیٹرن ہمارا لیجنڈی صحیح ہے بالکل ہے لیکن اگر وہ صرف ان کی خواہش ہے کہ دپارٹمنٹ کرکٹ نہیں ہونی چاہیے ریجنل ہونی چاہیے تو پورا کرکٹ بورڈ ادھر ہی لگ گیا جب بہت کرٹسیزم یا بہت سارے اس پر نیگٹی میں ہی نہیں کہہ رہا ہے سسٹم غلط ہے ٹھیک ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن ایک شخص جن کی خواہشوار اچھا میں اپنے پرام میں بھی کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب کوئی ایک دفعہ لائف میں موقع ملنا چاہیے تھا کہ ان کی خواہش تھی رہی ہو لیکن کرکٹ بورڈ پر اس کا جو اثر آیا اور ہم نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد کرکٹ بورڈ نے اس پورا جیسے تیسے سیزن شروع کرا دیئے ایک عرب بھی لگا دیئے اب کرکٹر کمت پریشان ہے علیہ آپ بھی مجھے گائیڈ کیجئے گا میں بھی کہہ رہا مجھے انڈورز کریں جو حقیقت ہے بتائیے گا کہ جو بہت سارے کرکٹرز ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو ڈپارٹمنٹ کا علیہ تو کیا رول آپ سمجھتی ہیں اور ریجن کا اس کو بیلنس کیسے کر کے آگے بڑھ ستتے ہیں دوسرا جو ہمیں نے بات کی پیٹرن کی خواہش ہے اور پورا چاہے وہ لیسٹر شاید سے آیا وہ سی او جو بہت ٹیلنٹیڈ یا ہم اس کو ہائی ریٹ بھی کرتے ہیں اس نے کیا تو وہی نا جو ایک ڈائریکشن مل گئی تھی اس کو اس نے شاید مجھے لگتا ہے کہ اسی کو فالو کرنا تھا اگر وہ چیز اس کے ذہن میں تھی بھی تو نہیں کی ہوگی یا شاید مجھے نہیں بتا اس کے پاسے پڑھتا آپ مجھے بتا ستی ہیں ان دونوں سوالات کا اگر آپ مجھے آخر میں ضرور جواب دے سکیں ایک کلپ جیو پہ چلا تھا میرا خیال ہے یہ آیا کہ پروگرام میں یا جس میں میں نے دیکھا تھا کہ واسیم خان اور مانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دپارٹمنٹل کرکٹ بن کرنے کا کوئی رادہ نہیں ہے اور اس کے بعد پھر آپ یہ بجے بتائیے کہ اگر آپ کا باس آپ سے جو کہہ گا آپ جوب کر رہوں گے تو وہی کریں گے جو آپ کا باس کہہ گا پہلی بات کومن سنس کی بات ہے کہ پرائم منسٹر کو رفیوز کرنا تو ممکن ہی نہیں دوسری بات ان کا ہمورک مجھے سیئی نہیں لگ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ مانی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اکیلے میں ہمورک کر کے ہارم بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہمورک کر کے کہ ہم جب باقی جو پلیئر جو نہیں سسٹم کا حصہ ہوں گے وہ جو بلیس ہوں گے یا دپارٹمنٹ بن ہونے کے بات تو ہم ان کو کہاں کھپائیں گے یا کیسے ان کو مانیج کریں گے پلین بی کیا ہوگا ہمارا پلین تھی کیونکہ چیز کیا ہے کہ ہمارے وہ پلیئرز کہاں جائیں گے جو کہ اب کریم میں شامل نہیں ہیں یا جو پر نہیں ابھی آسکتے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ٹائم لے کے پہلے کسلی سے ان سے ڈسکشن کرتے پرابلم یہ بھی ہے کیونکہ چیز کو بھی آسان نہیں ہے یہ دیکھیں بہت سے لوگ ہو سکتے بات نہ کر سکیں لیکن میں نے عمران بھائی کی انٹرویوز کی ہیں مجھے پتہ ہے ان کو میں نے شاکر خانم کے لیے کافی کام بھی کیا ہوا ہے میری شادی پی بھی ہو آئے بلکہ میری شادی کا ایک بڑا رول تھے وہ کروانے میں میری تو میں ان کو میں اچھی طرح جانتی ان کی پرسنیلیٹی کو تو جنگل ہر مجھے ڈوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا یہ ٹائم لے 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 کہ ہم ساتھ ساتھ دونوں کو ایک سال چلا کے دیکھیں اور پھر میں وہ ہونے پڑھے ہموک کرنے کے تائم لیے کہ ہم نے دپارٹمنٹس کو کیسے لے چلنا ہے اوٹ ہیٹھیٹی ان کو رجیکٹ نہیں کرنا اور تاکہ جاوbs کی بھی بھی اس کے وہ کہتے ہیں اگر آپ ان کا پڑھیں ہومورک جو پورا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پلیرز کو ہمیں ہمیں سکورر بھی چاہیے امپائرز بھی چاہیے گرانڈمنٹ بھی چاہیے ہم ان کو دوسرے رولز میں لے آئیں گے ٹھیک ہے لیکن کب لے آئیں گے اس وقت تک یہ لوگ کیا کریں گے پہنٹالیس ہزار پچاس ہزار میں تو نہیں گزارہ کر سکتے تو یہ زیادتی ہو گئی ہے یہ زیادتی ہو گئی ہے غفار اور اس کے اوپر کرکٹ بورڈ کو سوچنا ہے کہ یہ نہیں دیں گے ڈے ، کیوں گے ڈے ، یہ دیکھنا ہو گا جیسے ہوں ہوں نے کہا ہوں نے دیں ٹوینٹی ٹوئیون کا سیزن ہوایا ہے دمیسٹک کا اس میں ونڈوز رکھی گئے ہیں بھی دیکارٹمنٹ کے مچے کے لیے بھی تو کیا یہ ورب اکار کرے گا یا نہیں کرے گا یہ ساری چیزیں جو ہمیں ہوا سامنے رکھ کے آپ کو فیصلے جلدی میں ہو گیا ہے سب کچھ تھوڑا سا وقت چاہی گیا تھا اور ہر صورت میں جو پلئیرز سفر کر رہے ہیں ان کو ہر صورت میں منیج کرنا کرکٹ بورڈ کا کام ہے آئی ہوپ کہ وہ کریں گے ٹھیک ہے میرا آخری سوال تھا لیکن آپ نے ذکر کیا شادی کا تو میں اکثر آلیوں کو یہ بات پتا ہے کہ میں جب کبھی ان کا ویڈسیف شیٹس لگا ہو تو میں ضرور ان کو میسج کرتا ہوں میں نے کہا مجھے آپ کی اور رانہ جواز صاحب کی جو پرسنیلیٹی اور آپ کو جو کبر ہے وہ بہت مجھے پسند ہے ما شاء اللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سلامت رکھے تو یہ آلیہ دوہ جنرلیت اور وہ تو ما شاء اللہ مجھے رکھتا ہے کہ شاید آپ جس جگہ تھی وہ رانہ صاحب تو ما شاء اللہ بہت پھر انہوں نے تو اپنا نام اور زیادہ بنایا مخال میں آپ ایڈمنٹ کریں گے وہ تو ما شاء اللہ پھر زبردست اور انہوں نے اپنے آپ کو سٹیبلش کیا تو گھر میں کیا ہوتا ہے جی صرف کرکٹ سیاست دسکرس ہوتی ہے یا جو نارمل بی بی بیو کی میری وائف جو ہے وہ فورچونٹلی انفورچنٹلی جنرلیس نہیں ہے تو مجھے اس کا زیادہ نہیں ہے اس کا کوئی انٹرس نہیں ہے لیکن آپ تو ماشا اللہ دونوں پکے جنرلیس تو کیا ہوتا ہے گھر میں کرکٹ سیاست پہ مجھے پتا ہے وہ بھی بڑے انٹرس لیتے ہیں اور آپ نے ملاقات بھی کرانی میں نے آپ سے کہا ہے میری آج تو ان سے ملاقات نہیں ہوتے کرکٹ بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے غفار اس کی وجہ یہ کہ جواز جنہیں وہ بہت زیادہ شاقین ہے کرکٹ کے اور اتنے زیادہ اموشنل ہیں کیونکہ میں تو جنرلیسٹ ہوں کرکٹ جنرلیسٹ ہونے کی وجہ سے میں اتنی اموشنل نہیں ہوں کیونکہ ظاہرہ میں اس کو ہر طرح سے دیکھتی ہوں آپ یقین کریں گے کہ اگر پاکستان ہار رہا ہو تو جواز ٹی وی بند کر دیتے ہیں اچھا اچھا بہت زیادہ ہائیلی اموشنل اور مجھے ہسی آتی ہے مجھے غصہ آتا ہے میں جا کے دوسرا ٹیلیویجن آن کر لیتی کہ یہ کیا بھکواس ہے مجھے محس تو دیکھنے دوں پاکستان ہار رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے محس دیکھنے کی اور آلیاں ڈس اگری کرتے ہیں جیسے آپ انہیں کمیٹ دے دیا ہوتا ہے نا آپ کی سکول آف تھوڈ چینج ہوتے ہیں کبھی کبھی شاید بہت سائے لوگ یونس خان کے حق میں ہوتے ہیں کوئی مصبہ کے کوئی شایدہ فیدی کی آپ کے اپنے اپنے فیان پلی سوچ بھی ہوتی کبھی کبھی ایک سکول آف تھوڈ ہوتا ہے تو ہوتی ہی بہت ہوتی گھر میں کہ یا آپ نے بات ٹھیک نہیں بولی آلیا یا آپ نے غلط کیا ہماری دونوں کی دونوں کے سبجیکٹس پہ ہوتی ہے کیونکہ پولٹیکس اور جو سوسائیٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے وہ سکرین پہ نظر آتا ہے جو کی خبروں کے تو میں ان کے ساتھ بھی بہت ڈسکرس کرتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے میں طبیعتاً تھوڑی کرٹیکل ہوں تو اس لیے میں اس پہ اپنا فیڈبیک دیتی رہتی ہوں اور جو آج جو ہیں وہ شارڈ آپ ایک ٹرو جنلیسٹ جنلیسٹ ہے وہ کرٹیکل ہوگا ہمیشہ چونکہ وہ اچھی جب آپ کی ریسرچ ہوتی نولیج ہوتی ہے تو پھر آپ سوال کرتے ہیں جی بالکل اور میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں آخر میں کہ میں اس لحاظ سے لکی ہوں کہ جواد کامپلیکس آدمی نہیں ہے ورنہ وہ اپنی بیوی کو کام نہ کرنے دیں اور اتنی آزادی نہ دیں جو مجھے ملی ہوئی ہے نہیں نہیں بالکل یہ اس کا دوسرا پہلو جو بسیکلی تاریخ کرنا یہ ہوتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ ایک آپ کو سوسائٹی میں ہم بہت ساری نیگٹیف چیزیں ڈونٹے ہیں لیکن جو پوزیٹیف چیزیں جیسے کہ خود آلیا کا سکرین پر آنا اور ان کے ہزمینڈ ہے اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہمارے جتنی بھی اور لڑکیاں اس پر سیلڈ میں آئیم ہی ہیں وہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ایلیا ایک پوزیٹیف نوٹ پہ سنجھ کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں لاک نیگٹیف چیزیں ہیں پرکٹ میں بھی شہر لاک نیگٹیف چیزیں ہیں لیکن بہت ساری پوزیٹیف بھی ہیں ہم وہ بھی ہائی لائٹ کریں اور ان پر خوش بھی ہوں کیا گیں گے گی بہت ساری پیدا ہے پتہ ہے اوورال اس وقت جو ہم جتنے ڈپریسنگ سیچویشن میں اس وقت بھی ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے ادر وائز بھی ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ برائیاں ہی لوگوں کی دیکھتے ہیں میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے جنرلی کہ پوزیٹیف سائٹ دیکھو اسی لیے بہت سا لوگ مجھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو فلان کے پرو بول دیا یہ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھا پہلو پہلے نکالیں اس کے بعد پھر اس میں سے اگر کوئی خرابی نظر آئے تو ایک اچھائی جو معاشرے میں اچھے باتیں ہیں ان کو پھیلانا بہت ضروری ہے تہذیب اور پوزیٹیفٹی جو ہے وہ انرجی دیتی ہے اور آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے ہمارا معاشرہ اسی لیے قائم ہے کہ اس میں اچھائیاں اور پوزیٹیفٹی بھی نظر آتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے بلکہ ٹھیک آخر میں دیکھنے والوں کو ایک بات بتا دوں کہ آلیا میرے شوز میں اکثر میسہد ہوتی ہیں ہر ہفتے دوسرے ہفتے میں ان کو تنگ کرتا ہوں اور یہ ٹائم نکال لیتی ہیں لیکن میں صرف آپ لوگ کے لئے آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ یہ بات ہوتی ہے کہ ٹاپک کیا تھا یا کب آنا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا آلیا بھی اس بات کو انڈورس کریں گی اور میں آپ لوگ کی نالش کی بتا رہا ہوں لوگ کے پرسیپشن ہوتا ہے کہ یہ ملی بھگت سے کوئی ڈسکیشن کر رہے ہوں گے ہم نے آج تک ہم نے ڈسکیشن کے بارے میں ایک چیز ڈسکیشن نہیں کی ہم کال بھی بھی نہیں ہوتے بہت سارے میرے جتنے انلسٹ آتے ہیں جنرلسٹ آتے ہیں کرکٹرز آتے ہیں اور آلیا بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی آج تک ہمیں کوئی چیز یہ نہیں بتائی یہ میں اس لئے بات کر رہا ہوں یہ ایک ہماری فرینک ڈسکیشن ہے لوگ اس کو اس اینگل سے دیکھنے ہوں گے کچھ چیزیں چاہتا ہم ٹاپکس پر بات کرتے ہیں لیکن ہم اپنی انٹرنیل ورکنگ پر بات نہیں کرتے تو بھائیو کبھی آپ یہ نہ سوچنا کہ آپ جو سکرین پر دیکھتے ہیں سب کچھ ہی غلط ہوتا ہے بھائی بہت سارے لوگ بڑے پروفیشنل کے کام کرتے ہیں اور ہماری ڈیبیت ہمیشہ ہم جب شروع کرتے ہیں لائف تو ہمیں خود نہیں بتا ہوتا یہ کیا جواب دیں گی نہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا سوال کروں گا آلیا ایسے ہی ہے صحیح ہے ہمیشہ بلکل لفظ بلفظ صحیح کہا ہے آپ نے ہنڈر پرسنٹ ایسا ہی ہے آئی تنک پروفیشنلز ایسی ہی کرتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی نہ آپ کو ضرورت بتانے کی نہ مجھے ضرورت ہے کچھنے کی تو ہمیشہ انجوائی کیا ہے آپ کے پروگرام میں آکے بھی اور آج تو بہت مزا ہے کیونکہ آج آپ نے ذاتی بات زیادہ کی میں بہت بہت شکریہ آلیا بہت میں تو اس وقت بڑا ایک اچھا استعمال کر رہا ہوں اور آپ سے جو آج کچھ سنا اور جو آپ نے بتایا یہ مجھے تو بہت کام آئے گا ہی ہوکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس کو سمجھیں سپیٹلی جو میرے دوست ہیں میرے کولیگز ہیں وہ انٹریو کو ضرور دیکھیں منطق پہنچاؤں گا ضرور چونکہ اس میں بہت ساری باتیں ان کے ریفرنسز کے لئے بھی کام آسکتی ہیں ان کی نولیش کے لئے بھی ساتھ ساتھ ایک ذاتی ایکسپیرنس بھی ہے اور ان کے ساتھ مشاہدات بھی آلیا آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے وقت دیا بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ اللہ حافظ